تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے اسی طریقے سے آپ دیکھئے مسلم شریف کی حدیث ہے حضرتِ ہنزلہ ایک صحابی ہے ایک دن وہ جا رہے ہیں راستے میں حضرتِ ابو بکر سے ملاقات ہوتی ہے حضرتِ ابو بکر پوچھتے ہیں کیا بات ہے ہنزلہ ہنزلہ کہتے ہیں نافقہ ہنزلہ میں کیا بتاؤں میں تو منافق ہو گیا ہنزلہ تو منافق ہو گیا حضرتِ ابو بکر کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی تو منافق ہو گئے بولے میں کیا بتاؤں جب ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں آپ ہمیں جنت کے بارے میں بتاتے ہیں جہنم کے بارے میں بتاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن جب اپنے وال بچوں میں لگ جاتے ہیں جب اپنے گھر کے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو فر دل کی وہ قیفیت باقی نہیں رہتی یہ تو منافق کی نشانی ہے حضرت ابو بکر نے کہا یہی حال تو ہمارا بھی ہے چلو آؤ ہم اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر اس بات کو کلیر کر لیں اس بات کی تصدیق کر لیں کہ کہیں واقعی ہم لوگ منافق تو نہیں ہیں اندازہ لگائی ہے محترم ناظرین اکرام کہ آج ہمارے درمیان لوگ ہمیشہ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں دوسروں کے ایمان کو ٹٹولتے ہیں لیکن صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام میں بھی سب سے افضل صحابی حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے بارے میں ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا یہ دونوں صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں جنت اور جہنم کی باتیں آپ سے سنتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن جب ہم اپنے گھر جاتے ہیں اپنے بال بچوں میں مشہول ہو جاتے ہیں تو اے اللہ کے رسول پھر وہ قیفیت نہیں رہتی پھر وہ عالم نہیں رہتا پھر ہم بھول جاتے ہیں بہت ساری چیزیں کہیں یہ منافق کی نشانی تو نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں اگر تم لوگ ہمیشہ اس حال میں رہو جس حال میں میرے پاس رہتے ہو اگر ہمیشہ اس حال میں رہو لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ فِي فُرُشِكُمْ وَتُرُقِكُمْ تو تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں فرشتے تم سے مسافہ کریں کہ اے میرے صحابہ دل کا عالم ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا تو گھڑی گھڑی کی بات ہے محترم ناظرین اکرام اندازہ لگائیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اپنے ایمان کی اور اپنی اصلاح کی